اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر خواتین و حضرات آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہمیت کی حامل گفتگو ذرا طویل ہو جائے گی لیکن اسے سنیے گا میں آپ کی خدمت میں یہاں پر ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ناچاکیاں میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوئی ہوئی ہیں اسے کیسے بچا جا سکتا ہے عام طور پر چھوٹے گھڑوں میں جو چھوٹے گھر ہیں جہاں پہ فنانشل پرابلمز ہیں ایک ایک گھر میں جو ہے وہ ایک ایک کمرے میں ایک ایک خاندان رہ رہا ہوتا ہے وہاں لڑائی جھگڑے بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پھر بہت زیادہ امیر لوگ جو ہیں لیٹ کلاس جسے کہتے ہیں وہاں پر بھی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں درمیان والا جو طبقہ ہوتا ہے جو قدرِ اسودگی میں ہوتا ہے یعنی کیونکہ گزارہ چاہ رہتا ہے وہاں پر طلاقوں کی شرعہ کم ہوتی ہے یا تو بہت انچی کلاس بہت زیادہ امیر کلاس ریسٹرکریٹک کلاس ایلیٹ کلاس امیر کلاس ڈومینٹ جو ہے سوسائٹی وہ یا پھر انتہائی غریب لوگ وجہ کمپرومائز نہ کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ٹینشنیں اور مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو کم وسائل والے لوگ ہیں ان کے ہاں طلاق ہونے کی وجہ کے آئے کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے مجودہ دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گئے آپ اس گھر میں جتنے بھی فرد ہیں سب نے مہنگے سے مہنگا موبائل خریدہ ہوتا ہے موبائل پہ وہ ہر وقت ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر ٹچ رہتے ہیں اپنے عزیزوں کارب دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ٹچ رہتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پوری فیملی میں ایک منٹ میں گھوم جاتی ہے ریزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے جناب کہ آپس میں اختلافات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر وسائل کم ہیں جاب نہیں ہے اتنی اچھی کاروبار اتنا اچھا نہیں چلتا تو میاں بیوی کے درمیان بھی جو ہے وہ نچاکی پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس طرح خرچے پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے جس طرح معاشرے میں آج کل چل رہا ہے مہنگے موبائل خریدنا خوب کھانا پینا اور جناب مہنگی مہنگی چیزیں خریدنا مہنگے کپڑے خریدنا اسلام کا جو امتیاز ہے کنات اس سے ہم اس وقت کوسو دور پہنچ چکے ہیں گھر میں اگر پانچ افراد ہیں کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کام کرنے کا کوئی وصف بھی نہیں ہے بے شک کوئی کام کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا لیکن موبائل مہنگا رکھنا اپنی شان سمجھی جاتی ہے ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر خامند جو ہے وہ اپنی بیوی کو یا بچوں کو اس طرح کا موبائل نہیں لے کے دے پاتا تو آپس میں لڑائی جھگرے شروع ہو جاتے ہیں پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بچے زد کرتے تھے کہ ہم نے اچھے سکول میں پڑھنا ہے بڑا آدمی بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے وکیل بننا ہے کاروباری شخص بننا ہے اور محنت کر کے سیول سرورس میں جانا ہے آج کل جو ہے وہ ابجیکٹیوٹی جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے آج کل بس وہی دیکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جو ٹائم گزر رہنا اسے بس انسی خوشی گزر آ جائے بجا سوشل میڈیا میں جو ہے وہ ہر وقت کی رنگ برنگی دنیا دیکھنے کے بعد یہی وجہ ہے کہ ایون شادی شدہ خواتین اور شادی شدہ مرد جو ہیں وہ ویٹس ایپ گروپوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف خواتین اور مختلف مردوں کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں اور یوں ہنستہ بستہ گھر اجڑ جاتا ہے اور بات طلاق تک جا رہی ہے کمپرومائز نہیں کر پاتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے نا بس یہی زندگی ہے دین اسلام نے روحانیت کی بات کی ہے اور اصل زندگی آنے والی زندگی کو کہا ہے جو مرنے کے بعد ہونی ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے اب یہ بات معاشرے میں عملی طور پر اپنے قدم جمع چکی ہے کہ زندگی وہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں کسی دور میں ہم سوچا کرتے تھے کہ جی کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے بس یہی گا گزارو اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے اس لیے اس میں تو مزے کرو نا وہ بات اب ہمارے معاشرے میں زبردست طریقے سے برے طریقے سے نفوس پذیر ہو چکی ہے دوسری جو انتہائی امیر لوگوں کی وہاں پر یہی ہے کہ جو بہت امیر لوگ ہیں وہ نشے میں رہتے ہیں شراب پیتے ہیں جوا کھیلتے ہیں بہت زیادہ شادیاں کرتے ہیں یا نجائز تعلقات خواتین کے ساتھ رکھتے ہیں وہاں پر بھی پھر ناچاکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بعد طلاق تک چلی جاتی ہے ان لوگوں کے نزدیک بھی یہی ہوتا ہے کہ جناب بس یہی زندگی ہے مذہر کے ساتھ زندگی گزارو نہیں گزرتی تو جان چھڑاؤ یہ بات درست ہے کہ اگر میان بیوی کے درمیان اچھے تعلقات نہیں چاہ رہے تو وہ ایک دوسرے پر تشدد کرنے کی بجائے ظلم کرنے کی بجائے علیدہ ہو جائیں لیکن یہ ٹوٹ پوٹ جو ہے وہ ایک ایسے راستے پر ہمیں لے کے جا چکی ہے کہ جہاں پر معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑا تشنا جا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ پینسٹ سال کی خاتون آتی ہے کہتی جی میں نے اپنے خوان سے ڈیوورس لینی ہے وجہ کیا جی بیٹا کو نہیں ہے بیٹییں صرف ہیں تو وہ بڑا جو خواند ہے وہ بیٹیوں کو آنے جانے پر نظر رکھتا ہے جی بیٹی کہاں گئی کب آئی کیوں آئی لیٹ آئی یہ ہوئی تو وہ ہمیں جینے نہیں دے رہا ہمیں اس سے طلاق لینی ہے میں نے اور اس بوڑی خاتون پینسٹ سال کی خاتون کے ساتھ اس کی بیٹیاں پڑی لکھی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں جی میں ڈیوورس لیکھ کر دیں اسی طرح امیر لوگوں کی جو الیٹ کلاس ہے اور اسٹو کرٹک کلاس ہے ان میں تو بس چلتا رہتا ہے یہ کام زیادہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ معاشی طور پر جو کمزور لوگ ہیں وہاں بہت زیادہ طلاقوں کی شرح بڑی ہوئی ہے کہ رنوے میری جب آ کر شادی کر لی چھے مینے بعد پتا چلا جناب یہ کیا محبت تھی اور کیا یہ باتیں تھی جب بھوت اترا عشق کا پتا چلا جناب آٹا دال کا بہو کا پتا چلا تو بس پھر مزے سے بیٹھ گئے اب آپ سوچیں ایک بیس بائیس سال کا نوجوان اٹھارہ سال کا نوجوان جیسے اب یہ دعا کہ اس تا کراچی والا اب اٹھارہ انیس سال کا لڑکا کیا کماتا ہوگا کس طریقے سے گھر چلائے گا وہ وہ بچی کو گیمز کے ذریعے پب جی گیمز کے ذریعے ان کی دوستی ہوئی میسیجز ہوئے اور وہ جناب شادی کر لی اب مجھے آپ بتائیں کہ معاشرہ جس طرح کا ہے معاشرہ کسی طرح قبول کرے گا تو یہ جو ہمارے ہاں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے ایک تو یہ رنوے میری جو بھا کر شادی کرنے کا روچان اس کے اوپر کچھ غور و فکر اب کرنا چاہیے سب کو اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ہی زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے جو ہے تربیجو اشاعت ہونے چاہیے کہ یہ کام بند کریں بھا کر شادی کرنا یہ سب ایک قسم کا ڈراما جال رہا ہے اسی طرح والدین جو ہیں وہ بچوں کی تربیت کریں آپ کیسے تربیت کریں گے جتنا مرضی سمجھا لیں گے بچے کے پاس موبائل ہے اس کا کام موبائل کے ساتھ ہی چمٹے رہنا ہے پڑھائی لکھائی والدین کا اترام ماں باپ کا اترام بڑے بہن بھائیوں کا اترام چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت خلوص پیار دین اسلام شعر اسلام کی پبندی کرنا تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ خامخیالی نظر آ رہی ہے آج کل جو صورتحال پاکستان میں بنی ہوئی ہے اب جس گھر میں بھی چلے جائینا وہاں پر آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا جنا آپ موبائل آنکھوں پہ پریشر پڑڑ ہے دماغ میں پریشر پڑڑ ہے موبائل چوبیس گھنٹے موبائل پاس ہے تو وہ کانسنٹریشن جو کتابوں کو دینی تھی توجہ وہ ختم ہو گئی جو ٹائم ہم نے اپنے عزیزو کارب کو چھوٹے بہن بھائیوں کو یا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ گزارنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو گویا کہ یہ ایک ایسی چیز آگی ہوئی ہے جس نے جو لوئر کلاس کا طبقہ ہے نا بہت زیادہ میڈل کلاس سے بھی نیچے لوئر میڈل کلاس طبقہ وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس سے کہ اتنی اسودگی ہے نہیں اتنے مالی وسائل ہے نہیں لیکن ان کی خواہشیں یہی ہیں کہ جناب ہم یہ بھی حاصل کر لیں یہ بھی کر لیں اچھے کپڑے پہنے فلان چیز ہمارے پاس ہو فلان ہو ریزلٹ کیا نہیں کر رہا ہے وہ رییکشنری ہو کر پھر چوریاں ڈاکے سٹریٹ کرائمز یہ ہو رہے ہیں اور خواتین بھی پھر لالچ میں آ کر لڑکیاں بھی لالچ میں آ کر کہ جی زیادہ پیسے والے کے ساتھ شادی کریں جب وہ پیسے جاتے ہیں پتا جلتا ہے کہ جناب یہ تو فراڈ ہے اور اکثر میرا یہ ابزرویشن ہے 99% جو شادیاں بھا کر کی جاتی ہیں فین سمجھ کے کی جاتی ہیں لوئر کلاس میں لوئر طبقے کی بات کر رہا ہوں لوئر طبقے سے مراد معاشی طور پر لوئر طبقہ ویسے نہیں اللہ معاف کرے سارے انسان ایک برابر ہیں لیکن میں دوسری اس کانٹیسٹ میں بات کر رہا ہوں معاشی طور پر لوئر طبقے میں وہ 99% برباد طلاقے ہیں ایک بچہ اگر ہو گیا دو بچے ہو گئے وہ ساری عمر فٹوال بنیں گے ان کی زندگی بھی برباد ہو گئی تو دوستو بیٹیوں بہنوں بھائیوں اس آواز کو سنو وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے گھروں میں یہ جو بربادیاں آگئی ہیں موبائل استعمال کرنا چاہیے انتہائی اچھی چیز ہے ہر چیز کا استعمال ہی اس کو برا بناتا ہے اچھا اور برا خود تو یہ کوئی چیز بری نہیں ہے اس کے بہت فائدے ہیں موبائل کے یوٹیوب کے گوگل پہ جائیں آپ تفریح کی چیزیں دیکھیں سب کچھ کریں لیکن ہر چیز کو ٹائم دیں طالب علم ٹائم دے کے اس کی سٹڈی متاثر نہ ہو اس کی صحیح متاثر نہ ہو لڑکیاں جو ہیں وہ بھی ٹائم شیڈیول کا بنائیں پڑھائی کا لیکن اس کے ساتھ جو یہ ایمی لوگوں کے ساتھ رابطے اور پیسہ لالچ اور فین فالوینگ اور یہ اور وہ یہ جو بھوت ہے نا اس نے معاشرے کو بہت نقصان پنچایا ہوا ہے تو اب مجھے ہی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہم کس طرح توجہ دے پائیں گے کون آئے گا ایک وقت تھا کہ والد والدہ کی استاد کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی ختم ہو گئی بے وقوب سمجھا جاتا ہے والد کو والدہ کو استاد کو کہتے ہیں چھوڑو یار ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو دوستو خدارہ جو یہ رنوے میریج ہے اس سے اپنی جان چھڑائیں یہ جو ویٹس ایپ گروپوں پہ یہ دوستیاں اور یہ پھر بھاگ کر جی فون ایسے فون مل گیا تھا تو اس کے ساتھ بعد میں بھاگ کے شادی کرلی بعد میں طلاق یا قتل معاشرے کو صحت مندانہ میں بنانا پڑے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمارے معاشرے میں یہ جو معاشرتی بیماریاں آگئی ہیں اس سے میں نجات دے اجازت دیجئے اللہ حافظ